موسیقی 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 تحریک انصاف کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں پشاور ہائی پورٹ میں آج کیس کا فیصلہ متوقع الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف کے وقلہ کے دلائل مکمل بیرستر علی زفر نے کہا الیکشن کمیشن کے پاس انتخابی نشان روپنے اور انٹرا پارٹ انتخابات قلطم قرار دینے کا کوئی استعار نہیں جسٹس ارشد علی نے استفساد کیا کہ آپ بلے کا نشان ہی کیوں مانگ رہی ہیں علی زفر نے کہا سیاسی جماعت کے پاس استعار ہے وہی نشان مانگے جس پر پہلے الیکشن لڑا ہو انتخابی نشان کی واپسی پارٹی کو تحلیل کرنے کے مترازف ہے سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشان مل گئے الیکشن کمیشن ایک سو پینٹالیس سیاسی جماعتوں کے انتخابی نشانات کی فیرست ریٹرننگ افسروں کو بھیج دی سیریک انصاف سمیت درجن سے زائد جماعتوں کا نام فیرست میں شامل نہیں پیپلز پارٹی کو تیر مسلم ڈیگ نوک کو شیر سیریک انصاف پارلیمنٹیرینز کو پگڑی کا نشان الار مسلم لیگ جنہ کو سائیکل استقامے پاکستان پارٹی کو عقاب اینکیم کو پتنگ جے یو آئی کو کتاب کا نشان ملا تیریک انصاف نظریاتی کو بلے بات کا نشان ملا الیکشن کمیشن کے مراستے میں کھا گیا سیاسی جماعتوں کے نامزد امیدواروں کو متعلقہ انتخابی نشانات الارٹ کیے جائیں گے سیاسی جماعتوں کے نشانات کسی آزاد امیدوار کو نہ دیے جائیں امید ہے بلے کا نشان ہمیں ملے گا عدالت جو بھی فیصلہ دے گی ہمیں منظور ہوگا فیصلہ حق میں آیا تو بارہ جنوری کو امیدواروں کو ٹکٹ دیں گے ہماری پاس پلان بھی موجود ہے بریسٹر گوھر کی میڈیا سے گبتگو بولے عدالتوں سے بہت امیدیں وابستہ ہیں بلے کا نشان نہ ملا تو یہ کرپشن کا پیش خیمہ ثابت ہوگا ہمارا کسی جماعت کے ساتھ کوئی تحاد نہیں سیٹ ایجسمنٹ ہو سکتی ہے ہمارے کارکون متفق ہیں جس کو بھی ٹکٹ ملے گا باقی دس بردار ہو جائیں گے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں پر سامات کا آج آخری روز نواز شریف شہباز شریف کے کاغذات منظور ہونے کے خلاف درخواست مسترد پھر دوست شمیم نکوی شہریار افریدی شاندانہ گلزار مشتاق غنی شیر افضل مروت کے کاغذات منظور مراب سعید مواد چوہدری کی اپیلیں مسترد پرویز الہی مونس الہی کی اپیلوں پر پیسہ محفوظ آج سنایا جائے گا اجاز چوہدری کی کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل خالج چکوال سے پی ٹی آئی رانوما امار یاسر الیکشن دور سے باہر آویز شیر علی بھی الیکشن لڑنے کے لیے اہل یاسمین راشد کے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر ریٹرننگ افسر کو آج پیش ہونے کا حکم عثمان ڈار کی والدہ رہانہ ڈار کو الیکشن لڑنے کے اجازت مل گئی ظلفگار مرزا کے بیٹو حسین اور حسام کی اپیل منظور بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوں گے یا منظور الیکشن ٹربیونل آج محفوظ تحصہ سنائے گی سمات کے دوران جسٹس تارک ندیم نے استفساد کیا بانی پی ٹی آئی کے کاغذات کس بنیاد پر مسترد کیے گئے ریٹرننگ افسر نے جواب دیا بانی پی ٹی آئی توشہ خانہ میں سزای آفتہ اور پانچ سال کے لیے نا اہل ہیں تجویز کنندہ بھی حلقے سے نہیں وکیل پی ٹی آئی نے موقف اختیار کیا شماری آفی کورٹ میں تجویز کنندہ حلقے سے ہی ہے فاصل جج نے ریمارک سیئے شماری آفی کورٹ ہی اصل چیز ہے اس کے بعد تو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کیا توشہ خانہ میں سزا معافتہ ہوئی وکیل نے کہا جس الزام میں سزا ہوئی وہ جرم بنتا ہی نہیں الزام کسی جرم کا نہیں تقنیقی غلطی کا ہے الیکشن کمیشن کسی کو نا اہل نہیں کر سکتا توشہ خانہ کیس پہ بانی شیمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم آئید ملزموں کا صحت جرم سے انکار چارت شیخ کے مطابق بانی شیمن اور بشرا بی بی کو ایک سو آٹھ سہائف ملے ملزموں نے اٹھاون قیمتی توخ پہ خود رکھے بانی پی ٹی آئی جی ایچ کیو حملہ کیس میں گرفتار پولیس کے جسمانی ریمان کی سزا عدالت سے مسترد کر دی ادھر نو مئی کے بارہ مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کا دو روزہ جسمانی ریمان ونزو توشہ خانہ اور ایک سو نوے میلین پاؤنڈ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی کی درخواست مسترد ایمکیو ایم این اے دو سو بیالیس شہباز شریف کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار مسلم لیگ نون اور ایمکیو ایم کے درمیان سیٹ ایڈجسمنٹ کا معاملات تہپا گیا ذرائع کے مطابق این اے دو سو بیالیس کی صوبائی نشستوں پر ایمکیو ایم کے امیدوار الیکشن لڑیں گے مسلم لیگ نون تراکی میں قومی اسمبلی کی پانچ صوبائی اسمبلی کی گیارہ نشستوں پر امیدوار کھڑا کرے گی این اے دو سو بیالیس سے شہباز شریف کے کاغذات مندوب کیے جا چکے شہباز شریف کے جلد خالد مقبول سے رابطے کے امکان مشاورت کے بعد مشترکہ اعلامیاں جاری کیا جائے گا ایمکیو ایم کا بازابتہ تذیق کرنے سے گریز کہا تیرہ جنوری تک سیٹ ایجسمنٹ کا حتمی فیصہ ہوگا ادھر جانگیر ترین کا بائی حلقہ نچ ہونے کا فیصہ نون لیگ کو لودرہ سے الیکشن لڑنے کا پیغام بھیج دیا ان ایک تو پچپن سے وقاب کے نشان پر الیکشن لڑیں گے نون لیگ کے صدیق بلوچ کے مدے مقابل ہوں گے رانہ مشہود کی سربراہی میں لیگی وفت کے جی ایو آئی کے رانماؤں سے مذاکرات سیٹ ایجسمنٹ پر مشاہد ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کیس میں بڑی پیش ٹرپ اعتصاب عدالت کا شہزاد اکبر ظلفی بغاری فراغوگی سمیت چھ ملزموں کی جائدادیں اور بینک ایکاؤنٹس منجمت لغشری گاریاں ضبط کرنے کا حکم فراغوگی شہزاد اکبر ظلفی بغاری زیاء المصطفیٰ نسیم اشتہاری قرار دائمی وارن گرفتاری بھی جاری کر دیئے فراغوگی کے نام پر لاہول میں پانچ اسلام آباد میں چار کیسی جائداد ہیں ڈی ایچے لاہول میں چار دس ملے کے پلوٹ اسلام آباد میں ایک سو چالیس اور دو سو کنال کی زمین منتقل ہوئی کروڑوں روپے مالیت کی باعث گاڑیاں ملکیت میں شامل ملکی اور غیر ملکی کرنسی کے انتیس بینک ایکاؤنٹس فراغوگی کے نام ہے شہزاد اکبر کا لاہول میں کمرشیب پلوٹ منجمت کرنے کا حکم سابق صدر آصف علی زرداری کا آصوی میں گیس پائپلائن بچھانے کا وعدہ مقامی افراد کو روزگار دینے کا اعلان سابق صدر کا ڈیڑا بکٹی میں جلسے سے مقتصی ٹیلی فونک رابطہ اس دھرتی کے اور آپ کی مسائل کو سمجھتا ہوں آپ کی گیس کی سیلز پر آپ کا حصہ دلوائیں گے پیپس پارٹی آپ کے تمام مسائل کا حل نکالے گی موسم کی قرابی کے ورہ سے آپ سے زرداری جلسہ گاہ نہ پہنچ سکے سرپراز بکٹی بولے پیپس پارٹی وفاظ کی جماعت ہے ہماری جڑے پورے پاکستان میں ہیں چار اصوبوں کو کوئی جوڑتا ہے تو وہ پیپس پارٹی ہے جسٹس مزاہن نکوی کی حکم امتناہ کی درخواست محسرت عدالت کی کیس میں شکایت کو ندگان کو فریق بنانے کی ہدایت جسٹس مزاہن نکوی کے وکیل کو ترمیم شدہ درخواست دائر کرنے کی ہدایت جسٹس جمال مندخیل نے ریمارکس دیئے کہ یا تو کانسل میں شکایت اتنی ٹھوس اور جامع ہو کہ جج بینچ نہ سکے یا پھر کانسل کو بے بنیاد شکایت پر سخت کارروائی کرنی چاہیے جسٹس مزاہن نکوی نے ریمارکس دیئے کہ میرٹ پر مقدمہ سننے کے بعد حکم امتناہ کا جائزہ لیں گے سماعت غیر مہنہ مدد کے لیے ملتوی کر دی گئی پیزاباد دھرنا کمیشن کی تحقیقات میں پیش رہف تحریک لبیگ پاکستان کے عدیداروں کو بھی طلب کرنے کا خیصلہ راہنماوں کو نوٹس جاری کیا جائیں گے ساوک چیمن پیپرا افسار عالم کا بیان کلم بن دھرنا کمیشن ڈاکٹر اکتر علی شاہ کی سربراہی میں کام کر رہا ہے اور نیوزیلینڈ کے خلاف تی ٹوئنٹی سیریز جیتنے کمیشن قومی ٹیم کی آکلینڈ میں جمپ کر پریکٹس تین گھنٹے تک کھلاڑیوں کی فیزیکل ٹوئننگ، بالنگ، بیٹنگ اور فریلنگ کی مشکیں پاکستان اور نیوزیلینڈ کے دمیان پہلا ٹی ٹوئنٹی بارہ جنوری کو آکلینڈ میں کھلا جائے گا دونٹی میں سیریز میں پانچ میچس کھلیں موسیقی